اسلام علیکم نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں مینہ رفیق پاکستان اور آزربائی جان نے مختلف شعبوں میں پندرہ مفامتی یادناشتوں اور معایدوں پر دسخت کی ہیں اس زنگ میں آزربائی جان کے صدر الہام علیوف کا کہنا ہے کہ بہامی مفاد کے مختلف شعبوں میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے خواہن ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معایدہ تیپ آگیا پاکستان کو ریاستی ملکی اتیداروں کے انتظامی امور بہتر کرنا ہوں گے آئی ایم ایف نائجیریا میں سکول کی مارت گر گئی سولہ طلبہ سمیت 22 افراد حلاق ملپے تلے درجنو افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے دو ہزار پانسو سال قبل ایک طاقتور زلزلے نے دریائے گنگا کا وجود لایا تھا تحقیق کے مطابق زلزلے کی شدت اس وقت ممکنہ طور پر سات اشاریہ پانچ یا آٹھ رہی ہوگی تنہائی کا احساس بڑی عمر کے افراد میں یاداش کی کمی کا باعث بنتا ہے محققین نے احساس تنہائی اور اس کی درمیانی عمر اور بڑی عمر کے بالغ افراد میں یاداش پر اثرات اخص کرنے کے لیے چھ سال صرف کی پی ٹی آئی میں مزید ٹوٹ پوٹ جھگڑے شروع ہو گئے ایسا کہنا ہے فیصل وافٹا کا مزید انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا چیئرمن خود چیئرمن کی پوزیشن میں نہیں ہے نپال کے وزیراعظم پارلمنٹ میں اعتماد کا بوٹ حاصل کرنے میں ناکام اتحادی جماعت نے اپوزیشن کی بڑی جماعت کے ساتھ حکومت سازی کے معاہدے کے بعد وزیراعظم کی حمایت سے دس پر تاری کا اعلان کیا اور اب کچھ خبریں شو بس کی دنیا سے آنند امانی کی بارات میں رجنی کانت کا ڈانس ویڈیو وائرل آنند امانی اور رادکہ مرچن ویسٹر ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں اور اب تازہ بتازہ خبریں سپورٹس ورلڈ سے سپورٹس ورلڈ میں بات کرتے ہیں کہ ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کی جس میں بھارت آسٹریلیا کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے لیجنڈز لیڈ کا فائنل تیرہ چلائی کو پاکستان اور بھارت کے مابین کھیلا جائے گا جیولر ایسوسیشن کے مطابق آج مقامی صرافہ مارکٹ میں چوبس گیرٹ فیتولہ سونی کی قیمت دو لاکر تالیس ازار نو سو روپے چھپکے فیتولہ چاندی کی قیمت تین ازار دو سو دس روپے پر برقرار ہے اور اب موسم کی پیش کوئی محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں کم سے کم درجہ حرارت تیس اور زیادہ زیادہ تیتس ڈگری سینٹیگریٹ پر برقرار ہے خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیر سے با خبر رہنے کے لیے سنتے اور دیکھتے رہیے ہمارا لائیو نیوز رونڈ آب